بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت علیم ہے دعوے تو پاکستان کے اندر ہر دوسری جماعت بہت زیادہ کرتی ہے مگر مسلم لیگ نون چاہے اس وقت ان کی تمام کی تمام انگلیاں گھی کے اندر نظر نہیں آ رہی ہمیں اس کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے میں شروع یہ کروں گی جیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواشیو صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کی حقیقت کیا ہے اور اصل میں اس دعوے کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کس ادارے نے کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جن پہ تحقیات ہوئی پتے ہوا دینے لگے تو کچھ عام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ میاں نواشیو صاحب کے دامات مریم بی بی کے خامن اور کیپٹن سفتر انہوں نے ایک ایسی ہماقت کی ہے جو شاید نقصان پہنچا سکتی ہے آئندہ چند دنوں کے بعد میاں نواشیو صاحب کو یا ان کی سیاسی جماعت کو یا ان کے کیسز کے حوالے سے بڑے اہم اور غیر متوقع فیصلے سامنے آ سکتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتی ہوں میاں نواشیو صاحب کو اس بڑے دعوے سے میاں نواشیو صاحب دعویٰ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے کہ وہ آئندہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے یقینی طور پر خواہش ہونی چاہیے خواہش سب ہی کی ہوتی ہے مگر یہ ممکن کیسے ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی رقاوٹ خود آئین ہے جو شاید لوگوں کی نظر میں ایک کاغذ کا صفہ رہ گیا ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا مگر آئین کہتا ہے کہ چوتھی مرتبہ کوئی گنجائش نہیں ہے تیسری مرتبہ بھی گنجائش نہیں تھی مگر نواشیو صاحب کو امینڈمنٹ کے ذریعے چوتھی مرتبہ اس ملکہ وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے تیسری مرتبہ بنایا گیا تھا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ وزیراعظم بن جائیں گے اس ملک کے پاکستان کے تو ایسے صورت میں وہ ایک نئی طرز کا احتساب کریں گے نواز شریف صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے بعد نیاب کے اوپر بظاہر لگتا ہے کہ بہت حد تک تکیہ ہے مسلم لیگ نون کا نیاب کے علاوہ ایک اور بڑا اہم ادارہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی بڑا تکیہ رکھتا ہے نون لیگ کا یہ تمام پورا حل کا اور عمومی طور پہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان راجہ ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جانب دار ہیں اور ان کا پورا جھکاؤ اس وقت نون لیگ کی طرف ہے یہ صرف تحریک انصاف اس کے اوپر بات نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی بھی الزام آئیت کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات کو ایک خاص سیاسی جماعت یعنی کہ نون لیگ کس طرح سے جانتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ جو اہم ترین ریپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مصدقہ یہ ڈاکیمنٹس ہیں مصدقہ یہ تمام فیکشن فگرز ہیں اداد و شمار ہیں یہ پورے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر زمین حقائق کو سامنے رکھیں تو جس سیاسی جماعت کے خلاف اسو کریک ڈاؤن ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی مقبولیت آج بھی بہت زیادہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اداد و شمار ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس کے دوران جو تحریک انصاف ہے اس کے ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے دو کروڑ دس لاکھ نیا ووٹر ہے جو کہ تحریک انصاف کے حصے میں آیا ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوا ہے اور ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اپنی دس سال کی عمر میں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا مگر دس سال کے بعد انہوں نے سابقہ حکومت یعنی تحریک انصاف اور ان کے کرتا درتا کو دیکھا ان کے معاملات کو دیکھا اب اس دستاویزات کو اس ریپورٹ کو جب نواز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا تو نواز شریف صاحب کی سٹی گم ہو گئی نواز شریف صاحب بہت زیادہ پریشان ہے اور کہ یہ جو ڈاکیمنٹس ان کو دیے گئے ہیں جو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ زمین حقائق ان دعوے کے بارکس ہے جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں بلکل بڑی شوق سے ان کو پاکستان آنا چاہیے مگر یہ جو دعوے کر رہے ہیں چوتھی مرتبہ کا اگر تو پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر پاتی ہے گو کے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے انہیں بلے کا نشانہ لوٹ کر دیا ہے اس کے باوجود بھی ابھی ڈاوٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں کیونکہ کریکڈ ڈاون کا سلسلہ چر رہا ہے حصے بخیہ کیا جا رہے ہیں تو ایسے صورت میں اگر پی ٹی آئی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپلر جماعت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا ووٹر بھی بڑھ گیا ہے اب ٹوٹل جو ووٹر کی تعداد ہے جو پی ٹی آئی کے حصے میں ہے وہ آٹھ کروڑ ووٹر ہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کی یہ جو بات بار بار ہوتی ہے یا بلاول بوٹر زداری بھی شاید آج تک یا ابھی تک شائبے میں تھے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے مگر جو نواز شریف صاحب نے اپنا پلان احتساب کو لے کے شیئر کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس لیول پلائنگ فیلڈ کا جو ایک آخری مارکہ ہے وہ یہی ہے جس کو نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے بیان کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا نواز شریف صاحب اپنی مدد آب کے تحت ملک وزیراعظم تو بننے سے رہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے ووٹر کو اپنے سپورٹر کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ علاج کی غرصے گئے وہاں پر انہوں نے سب کچھ کیا انجوائے کیا اپنی لائف کو مگر پاکستان آنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے دبائی تک آ گئے مگر پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے اب اس معاملے کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کی کیس کو مزید کس نے خراب کیا نواز شریف صاحب کی کیس کو خراب کرنے میں ان کے اپنے داماد کا بہت ہاتھ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب مائک لیا تو اس وقت انہوں نے بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ یہ وضاحت پیش کر دی کہ وہ سمجھ رہے تھے باقی ججز بھی یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر صرف آئین کی بات ہوگی اور اگر جو سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نون لیگ اور نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو شاید عدالتوں سے بہت زیادہ ریلیف انہیں ملے گا کیسز ان کے ختم ہو جائیں گے عبوری زمانتے ان کی پہنچتے ہی ہو جائیں گی جیل کی ہوا نہیں کھانی پڑے گی تو لیٹس سی کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو 21 اکتبر کی تاریخ دی ہے اس پہ اگر تو ان کو کیسز میں نرمی نظر آئی اگر تو انہیں اپنا رسک زیرو نظر آیا تو ہی وہ آئیں گے ادروائز تو پھر 21 اکتبر کے بعد بھی تاریخ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اجازت دیچئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ